اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے شازیب علی زیب اور جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سی جی اپینینز آج میں آپ کے لئے ایک نہایت ہی انٹرسٹنگ کورس لے کے آیا ہوں اور یہ کورس مکمل طور پر احاطہ کرتا ہے کریکٹر کریٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اس مکمل ویڈیو کو اچھے سے دیکھ رہیں آپ کو کریکٹر کریٹر یوز کرنا آ جائے گا کریکٹر کریٹر کے اندر ہم نے کریکٹرز کس طرح سے بنانے ہیں انہیں کپڑے کس طرح سے پہنانے ہیں ان کے پوز کیسے سیٹ کرنے ہیں انہیں ایک سپورٹ کیسے کرنا ہے اور ان کریکٹرز کو بلینڈر, مایا یا سینما فور ڈی یا پھر آئیکلون کے اندر لے کے جانے کے لیے ready کس طرح سے کرنا ہے ہم نے کریکٹرز کو with rigging with facial and body rigging کس طرح سے complete design کرنا ہے اور custom کریکٹرز کس طرح سے اس کو پہنانے ہیں ہم نے ایک custom head کس طرح سے generate کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایک realistic character design کرنا چاہتے ہیں character creator کو استعمال کرتے ہوئے تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کس کے اندر ایک plug-in کا استعمال کر کے ہم اپنا custom head بہت ہی high quality کے اندر generate کر سکتے ہیں اس plug-in کا نیم ہے headshot plug-in مطلب یہ ہے کہ آج کا جو ہمارا یہ مکمل course ہے یہ headshot plug-in and character creator کو مکمل طور پر complete کرتا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو کئی سے بھی skip نہیں کرنا اگر اس طرح کی مزید interesting اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور کچھ بڑھا کرنا چاہتے ہیں بڑے بڑے کارنامیں سر انجام دینا چاہتے ہیں تو cg opinions کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی رکومنٹ کیجئے گا تو چلیں بڑھتے ہیں ہم اپنے tutorial کی طرف اور start کرتے ہیں آج کا ایک بہتی important اور ایک بہتی زبردست interesting course جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے pc کی screen کی اوپر آج کا ہوں یہاں پر guys آپ نے simply کرنا کیا ہے کہ description کے اندر ویڈیو کے description کے اندر آپ کو headshot plugin and character creator کا link مل جائے گا آپ نے اس link پر جا کے ان دونوں کو download کر لینا ہے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے character creator کو install کرنا ہے then آپ نے headshot plugin کو install کر لینا ہے اور دونوں کو install کرنے کا and lifetime کے لیے active کرنے کا جو مکمل ایک method ہے وہ ایک text document کی file کے اندر بتا دیا گیا ہے اور وہ text document کی file آپ کو اسی zip file کے اندر مل جائے گی جو zip file آپ download کریں گے software کی مطلب software کو download کریں گے وہ جو download کریں گے وہ ایک zip file کے اندر ہوگا zip file کو extract کرنا ہے extract کرنے کے بعد آپ کو installation کے علاوہ مطلب کہ جو setup ہوتا ہے setup کے علاوہ آپ کو وہاں پر text document کی file بھی مل جائے گی آپ نے text document کی file کو پہلے open کر کے دیکھ لینا ہے اس میں مکمل اس نے procedure طریقہ کار بتایا ہوا ہے سمجھایا ہوا ہے کہ آپ نے کیسے اس کو install کرنا ہے lifetime کے لیے کس طرح سے active کرنا ہے دونوں چیزوں کو ٹھیک ہے تو اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو مجھ سے whatsapp کے اوپر contact کر کے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا اور اگر software کو download کرنے میں یا install کرنے میں کسی قسم کی کوئی problem ہوتی ہے تو آپ لوگ youtube پہ جا کے search کر سکتے ہیں آپ کے سامنے بہت ساری ویڈیوز آ جائیں گی اس لیے مجھے الگ سے ایک ویڈیو بنانے کی بلکل بھی ضرور نہیں ہے جب ایک ویڈیو youtube کے اوپر پڑی ہوئی ہے تو مجھے اس کے اوپر الگ سے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں البتہ میں وہ تمام کی تمام ویڈیوز ضرور بنا دوں گا وہ courses لازمی بنا بھی رہوں جو کہ youtube کے اوپر پڑے تو ہوئے ہیں لیکن ان کو سمجھنے میں بہت زیادہ دکت بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا تو language کا issue ہوتا ہے یا پھر body language کا issue ہوتا ہے یا پھر اس کے علاوہ پڑھانے کا جو ایک method ہوتا ہے طریقہ کار ہوتا ہے وہ اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا اور بہت زیادہ مشکلات فیز کرنا پڑتی ہیں لیکن جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے میرے تمام تر سبسکائبرز میرے تمام تر جو viewers ہیں ان سب کو پتا ہے کہ میرا جو پڑھانے کا ایک style ہے پڑھانے کا جو ایک method ہے وہ سب کو پسند آتا ہے اور آپ لوگ میرے comments جو ہیں وہ read کر سکتے ہیں آپ کو ایک positive way آئے گی تو چلیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ character creator and headshot plugin کو install کرنے کے بعد میں نے یہاں پر اسے already open کر کے رکھا ہوا ہے اور جناب اب آپ کو یہاں پر headshot plugin بھی دکھائی دے رہا ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں headshot plugin بھی لکھا ہوا ہے یہاں پر اور character creator and headshot plugin اس کے user interface and جو basic tools ہیں سب سے پہلے ان کو understand کر لیتے ہیں پانچ منٹ کے اندر اندر آپ لوگ اس کے user interface and basic tools کو اچھے سے سمجھ لیں گے اور یہ سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے جب تک ہمیں اس کے basic tools and user interface کا پتہ نہیں چلے گا ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے تو دیکھیں بہت ہی simple and user friendliest کا user interface یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک software کے اندر جیسے ہمیں ملتا ہوتا ہے top menu bar اور top menu bar کے اندر سب سے پہلے number پہ ہمیں جو menu ملتا ہے اس کا name ہے file then edit پھر create file کے اندر کیا ہوتا ہے سب کو پتا ہے کہ file کے اندر کیا ہوتا ہے file میں guys ہم ایک نیا project منا سکتے ہیں already save کی ہوئے project کو open کر سکتے ہیں recent جو projects جن کے اوپر ہم نے work کیا ہوتا ہے ان کو ہم جا کے open کر سکتے ہیں اس کے علاوہ project کو save کر سکتے ہیں save and save as کا کیا مطلب ہے save as پہ جب بھی آپ click کریں گے تو یہ آپ سے location پوچھے گا کہ بھائی صاحب آپ کون سی location پر جا کے اسے set کرنا چاہتے ہو رکھنا چاہتے ہو save کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے لیکن save project کی اوپر click کرنے سے کیا ہوگا کہ by default آپ کے project کو کہیں پر بھی save کر دے گا جہاں پر یہ project already save ہوا پڑا ہوگا اس کے بعد پھر آتی ہے باری import کی تو import کے اندر جا کے آپ characters بھی import کر سکتے ہیں files بھی import کر سکتے ہیں export پہ جا کے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو obj اپنے جو آپ نے character بنایا اس کو obj fbx آپ کو بتا ہے کہ یہ 3d کے formats ہیں جو کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے formats ہیں اس کے علاوہ sketchfab کی اوپر بھی upload کر سکتے ہیں direct یہی سے اس کے علاوہ go to z کا مطلب go to z brush z brush کے اندر جا کے اپنے character کی sculpting کرنی ہے تو direct یہی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے avatar export کرنا ہے avatar کا مطلب اگر آپ نے iclone کے اندر لے جا کے character کی animation کرنی ہے further کام کرنا ہے تو آپ اس کو avatar ایزا avatar export کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جناب پھر آتا ہے edit اور edit کے اندر پھر آپ کو یہاں پر وہ چیزیں ملتی ہیں جو کہ basic tools ہوتے ہیں اور وہ tools میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد بتا دیتا ہوں آپ کو یہاں پر edit create modify render view ان سب کے اندر جانے کی فیلحال ضرورت نہیں ہے جب ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ edit کا کیا مقصد ہے اس کے menu میں کون کون سی چیزیں ملتی ہیں sub menus کے اندر create کا menu ہے تو اس create کے menu کے sub menus میں کون کون سے menus دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے بعد پھر modify ہے modify پھر render ہے پھر view ہے اور ان کے اندر ہم صرف ان tools and sub menus کے بارے میں discuss کریں گے جن کا یہاں پر استعمال ہوگا تو guys آپ نے اس ویڈیو کو کہیں سے بھی skip نہیں کرنا یہ بہت ہی زیادہ important ہے اور آپ کو all time youtube کے اوپر اس سے زیادہ بڑھیا ویڈیو دیکھنے کو نہیں ملی ہوگی character creations related جو ہوگی اس کے اندر ہم سیکھیں گے کہ ہم نے realistic and cartoony characters custom realistic and cartoony characters کس طرح سے design کرنے ہیں اور proper انہیں اپنی مرضی کی outfits کس طرح سے پہنانے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے کی ساری چیزیں آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس لئے اپنے ویڈیو کو کہیں سے بھی skip نہیں کرنا اگر ایک second کے لیے بھی کرتے ہو تو بہت کچھ miss کر دوگے تو یہاں پر آگے بھی پھر مزید کچھ ہمیں یہاں پر مل جاتے ہیں ہاں ایک چیز file کے menu کے علاوہ آپ کو یہاں پر fill حال کے لیے جس menu کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے window ٹھیک ہے window and plugins اب ان دو کو کیوں سمجھنا ہے اس لئے سمجھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس یہاں پر workspace جو ہم نے arrange کی ہوئی ہے for example یہاں پر modify ہے یہ یہاں پر سے غائب ہو جاتا ہے کسی بھی طریقے سے ٹھیک ہے project بھی غائب ہو جاتا ہے preferences بھی غائب ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم دوبارہ سے واپس لے کے آنا چاہتے ہیں تو ہم simply کیا کریں گے window پہ جائیں گے workspace پہ جائیں گے and workspace کو standard رکھتے گے جیسے standard رکھیں گے تو standard جو workspace by default ہمیں ملتی ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے یہاں پر کھل کے آ جائے گی کرنا ہے simply plugins پہ جانا ہے and headshot plugin پہ جا کے یہاں پر headshot plugin کو select کرنا ہے یہاں پر headshot plugin آ جائے گا ٹھیک ہے اب guys کیا کرنا ہے کہ اب ہمیں یہاں پر جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہیں اس کے tools اور tools کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ یہاں پر دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور یہاں پر ان tools کے بارے میں بتاؤں گا جن کا استعمال ہوگا اور جو آپ کو سمجھنا ضروری ہے اور دیکھیں سب سے زیادہ جو tools ہمیں سمجھنا ہے understand کرنا ہے اور انہیں understand کرنے کے بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ اپنے work area کو control کر سکیں اور manage کر پائیں تو یہاں پر سب سے پہلے نمبر پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک وہ تمام کے تمام ہیں جو کہ آپ کو پتا ہوں گے understand کرتے ہیں جو فائل کے اندر بھی تھے like project کو بنانا project کو open کرنا project کو save کرنا اس کے بعد پھر اس کو avatar export کرنا اس کے بعد اس کو iClone کے اندر لے کے جانا اس کے بعد یہاں پر دیکھیں preview اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پھر یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کا head generate کرنا ہے ایک photo سے وہ ہم headshot plug-in میں کریں گے یہاں پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر یہ ہے sketch web پر upload کرنا اس کے بعد go to z اور یہ آپ کو بتا ہے undo and redo کے لئے اسمحال ہوتے ہیں اور یہ یہ ہمارے tools start ہو رہے ہیں جن کو آپ understand کرنا یہ ہے guys selection tool اگر کوئی object یہاں پر پڑھا ہے یا character یہاں پر پڑھا اس character کو اگر select کرنا ہے تو آپ کس نہیں نہیں ہوگا اگر آپ نے یہ tool select کیا ہوگا move tool select کیا ہوگا تو move tool سے character یا کوئی object جو scene کے اندر پڑھا ہوگا آگے پیچھے move ہوگا وہ select نہیں ہوگا اگر آپ نے مجھے نظر آ رہا ہے لیکن یہاں پر کوئی اور چیز پڑھی ہوئی ہے character کے علاوہ کچھ پڑھا ہم نے اسے select کر نا تو کیا کریں گے ہم selection tool پر جائیں گے اور اس کے اوپر کلک کریں گے وہ چیز select ہو جائے گی ٹھیک ہے I hope کہ آپ understand کر جکے ہوں گے اس کے بعد ہے move tool move tool کیا ہے move tool آپ کو پتہ ہے world move tool یہاں جو ہمارے پاس work area ہوتا ہے اس work area کو آگے پیچھے move کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یا پھر work area کے اندر character پڑھا ہوتا ہے جو object پڑھا ہوتا ہے اس object کو آگے پیچھے دائیں بائیں move کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہوتا ہے اور یہ جو move tool ہے یہ character کو یا object کو آگے بیچھے move کرنے کے لئے اور یہ character یا object کو روٹیٹ کرنے کے لئے اگر آپ اس طرف کو روٹیٹ کرنا ہے اس طرف کو کرنے اس طرف کو کرنا ہے تو یہ ریڈ والے بھی اس طرف کو روٹیٹ ہو جائے گا تو میں یہ پر ctrl z کر اس کو دوبارہ set کر لیتا ہوں اس کے بعد ہے scale اب ہم اس کو select نہیں کر پا رہے اس کی reason یہ ہے کہ جتنے بھی bones والے characters ہوتے ہیں جن کی rigging ہو ہوتی ہے انہیں ہم direct scale resize نہیں کر سکتے scale up یا scale down نہیں کر سکتے ہوتے انہیں بڑا یا چھوٹا کرنے کے لئے ایک الگ method ہوتا ہے تو یہاں پر ایک ایسی چیز جو simple object ہے obj ہے جس کے اندر rigging نہیں ہے جس کی bones place نہیں جس کے اندر ہوئی پڑی اس کو ہم یہ ہے scene کو zoom کرنے کے لئے zoom in and zoom out اسے آپ select کریں mouse کے left button کو press کیا رکھنا ہے تو آگے کی طرف press کریں گے تو یہ zoom in ہو جائے گا پیچھے کی طرف پریس کریں گے تو یہ zoom out ہو جائے گا اس کے بعد پھر یہ move tool یہ scene کو move کرنے کے لئے یہ object move نہیں ہو رہا یہ scene move ہو رہا اس کے بعد یہ scene کو rotate کرنے کے لئے تو simply اسے آپ select کرنا ہے then mouse کے left button کو اس طرف آپ کریں گے rotate تو یہ آپ کا scene روٹیٹ ہونے لگ جائے گا اس کے بعد guys یہاں پر آجائیں تو یہ دیکھیں اگر ہم نے character کو front سے دیکھنا ہے اگر character کو front سے دیکھنا ہے تو front پر klik کریں گے اب character front سے ہمیں دکھائی دے رہا اس لئے اگر ہم نے کیا کرنا ہے اگر ہم نے اس کو right س دیکھنا ہے right س دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو right پر کلک کریں گے اب right سے ہمارا character ہمیں دکھائی دے رہا ہمیں اس سے rotate کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی direct ہمیں اس کے تمام سائل سو ہے اس کے بعد اس طرح سے top اس طرح سے left ہے پھر bottom ہے پھر اس کی back side آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر اس کا face اگر آپ نے صرف اور face کی اوپر فوکس کرنا تو face پہ کر دیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آل آپ کو complete character دکھائی دے تو آپ آل کے اوپر کلک کر دیں اب character آپ کو مکمل character دکھائی دے رہا ہے خیر یہ تھے کچھ tools اب یہاں پر آگے پھر اس کے بعد اگر آپ نے اس کو pose دینا ہے اس کو کوئی pose دینا ہے تو اس pose میں جائیں گے اگر آپ نے اس کے body parts کو چھوٹا یا پھر بڑا کرنا ہے overall تو یہاں پر یہ آپ morphs کے اندر آ جائیں گے موف editor اس کو بولتے ہوتے ہیں morph editor کے اندر آکے سے ہوگا اس کے بعد پھر یہاں پر اگر آپ نے کاریکٹر کو پالش کرنا ہے تو وہ یہاں پر آکے کر سکتے ہیں یہاں پر جو بہت امپورٹنٹ ہے یہ دراصل ہے یہاں پر جو بھی چیز ہم نے سلیٹ کی ہوگی اس چیز کے ٹیکشورز یہاں پر ہمیں شو کرے ٹیکشورز یہاں پر آپ دکھائی دے رہے اب ہم نے لیکس کو یہاں پر دکھائی دے رہے گائز یہ ٹیکشورز جو ہوتے ہیں یہ جی پی جی یا پی ان جی فارمیٹ کے اندر ہوتے ہیں اور انہیں ہم فوٹو شاپ کے اندر لے جا کے کسٹومائز کر سکتے ہیں انہیں مزید نکھار سکتے ہیں یا سکن کی اوپر انجری کا نشان کیسے لگانا ہے یا پھر ہم نے سکن کو تھوڑا سا مزید نکھار کیسے ہے فوٹو شاپ کے اندر جا کے یہ تمام چیزیں ہوں گی اور اسی لیکچر کے اندر ہم سب کچھ سیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آ جائیں تو یہ ہے ہیٹ شوٹ پلگ جن کو سمجھنے کی آپ کو ضرور تھی اب ہم یہاں پر کرتے ہیں ایک کریکٹر کا کریکٹر جنریٹ کرتے کرتے کریکٹر کا ایک ریالیسٹک ایک کسٹوم ہیڈ جنریٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں کیسے کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پہ ہم یہاں پر کرتے ہیں منی مائز کرنے کہ آپ نے جب بھی کسی face سے ہیڈ جنریٹ کرنا ہے تو آپ پر پہ چلے جائیں یہاں پر آپ اچھی quality کے اندر کریکٹر کی پکچر مل جاتی ہیں لیکن اگر آپ کے پاس فائیور کے اوپر کوئی کلائنٹ آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا 30 ڈالر کا یا صرف اور صرف 30 منٹ کے اندر ارن کر سکتے ہیں وہ کیسے کرنا آپ نے بلکل اسی method کے ساتھ جو کہ میں کرنے لگا ہوں آپ نے client سے high quality کے اندر صرف اور face کی front picture اس سے منگوانی ہے face کی front picture آپ نے client سے منگوانی ہے اب میں یہاں پر سرچ کر رہا ہوں ایک face کی کوئی face یہاں پر سرچ کر رہتا ہوں یہاں پر 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 چلے جاتے ہیں میں تو پر سرچ کر رہا ہوں مجھ نے client سے منگوانی ہے client آپ کو provide کرتا اگر یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی بھی character بنانا ہے تو پھر آپ کوئی بھی picture random اٹھا کے وہ character بنا سکتے ہیں اگر وہ کہتا ہے کہ آپ نے skin کو black رکھنا ہے تو skin کو black رکھ لینا ہے اگر آپ نے سکن کو white رکھ رکھ تو Asian رکھ لینا skin کو Asian کیسے کرنا ہے black کیسے کرنا frequent کیسے کرنا یہ سارا کچھ میں آپ کو اسی کے اندر save image as پہ کلک کرتے ہیں اور اسی یہاں پر save کر لیتے ہیں یہاں پر لکھا رہا ہے drag in copy paste a photo to start to start یہاں پر آپ simply drag and drop کر دینا ہے اگر آپ character male ہے تو آپ male choose کر لینا اگر آپ character female ہے تو female choose کر لینا اگر ایک baby ہے تو baby کر لینا ہے اور اگر آپ character neutral ہے تو آپ کو پتا ہے کہ neuter characters کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھے سے understand کرتے ہیں تو ہمارا character چونکہ female ہے تو female choose کر لیتے ہیں skin کی type رکھنی ہے clean and soft اور یہاں پر generate کر دینا ایک چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے کہ اگر اپنے baby character design کر نا ہے تو baby یہاں پر سے select کریں and then یہاں پر سے check لگا دیں baby cube ٹھیک ہے اب یہاں پر female clean soft and generate تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا آپ pc کی performance کے اوپر depend کرتا ہے character کو generate کرنے کا لیکن زیادہ سے زیادہ دو سے تین منٹ کا time لگے گا آپ کو مکمل 3D کے اندر custom picture سے ایک head and مکمل character ہے وہ design کر دے دے گا میں یہاں سے ویڈیو کو skip کر رہا ہوں guys آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس photo کو لے headshot plug in نے اس photo کے جیسا character generate کر دیا ہے دیکھیں 100% similarity نہیں ہوتی 70% 80% character similar ہوتا ہے لیکن اگر آپ 100% اس کو similar کرنا ہے تو پھر آپ mofs کے اندر جا کے یہاں پر اس character کے face کو مزید کسٹومائز کر سکتے ہیں اپنی reference picture کے according لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے ایک custom character design کرنے 3D کے اندر اور اسی method کے ساتھ آپ لوگ cartoon characters بنا سکتے ہو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا character یہاں پر آج کا ہے اب یہ یہاں پر اس کے ماتھے کی اوپر اس کے hairs آرہے ہیں اور head shoot plug in نے کیا کیا ہے کہ اس کے hairs کے textures تھے ان textures کو بھی اس نے pick کر لیا اور یہاں پر show کر دی ہیں اگر آپ اس کے head کے textures پر سے black area کو ختم کرنا چاہتے ہیں remove کرنا چاہتے تو photoshop کے character head والی layer کے textures ہیں ان کو لے کے جائیں اور وہاں پر جا کے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں کیسے کرنا بتا دیتا ہوں ابھی پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر section میں آنا یہاں material میں یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہیں یہ jpg png format کے اندر ہوتے ہیں right click کرنا ہے simply ان کے اوپر texture file کے اوپر جانا ہے and save texture کے اوپر click کر دینا ہے اور یہاں پر ہم face کے name سے save کر دیتے ہیں یہ 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 پر save ہو گئے ٹھیک ہے اب guys ہم نے کیا کرنا ہے بلکہ ان کو custom location کے اوپر save کرتے ہیں save textures اور یہ pictures and face یہاں پر کر دیتے ہیں اگر ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو tension بلکل بھی نہیں لینی کیونکہ آپ لوگ ایک مکمل master course دیکھ رہے ہو character creator کا سمجھ لیں کہ master course paid course جو آپ بلکل free کے اندر آپ دیکھنے کو مل رہا ہو ہے تو اس لئے آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہو اور shortcut چیزیں جو ہیں خدا کے لئے آپ سمجھتے ہیں کہ پانچ منٹ کا تس منٹ کا ٹرٹوریل ہمیں مل جائے اور اس کے اندر ہم سارا کچھ سیکھ پائیں گے ایسا ہرگز بھی نہیں ہوتا اگر آپ نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بیسک سے لے کر ایڈوانس تک چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں تو پھر تھوڑا سا تحمل اور برداشت اپنے اندر لے کے آئیں یہاں پر سے منیمائز کرتے ہیں اور اب ہم چلے جاتے ہیں فوٹو شاپ کے اندر یہاں پر سے میں فوٹو شاپ کو اپن کر لیتا ہوں میرے پاس 2020 ورین پڑا ہوا ہے آپ کوئی سا بھی ورین انسٹال کر سکتے ہیں فوٹو شاپ کا وہ میٹر نہیں کرتا اور اگر بات کی جائے کریکٹر کریٹر اور ہیڈشوٹ پلگ ان کی تو ہیڈشوٹ پلگ ان کریکٹر کریٹر کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں پی سی کی وہ وان جی بی کا گرافک کارڈ لازمی لگا ہونا چاہیے چاہے آپ کے پاس کو ٹوڈو پی سی ہے چار جی بی ریم ایس اسٹی لگی ہے تو بیسٹ ہے نہیں تو چار جی بی ریم اور اس کے ساتھ وان جی بی کا گرافک کارڈ لازمی ہے اس سے زیادہ اسی یہاں پر سی سی کرنا ہے اور اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد اپنی گائز کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ہمیں ایک ٹول دکھائی دے رہا ہے یہ ڈوچ ٹول ٹھیک ہے اسی آپ سی کریں یہاں پر سے اور یہاں پر جا کے آپ اس کا سائز جو ہے وہ تھوڑا انکریز کر لیں سائز انکریز کرنے کے بعد بلکل ہلکا ہلکا اس برش کو آپ نے پھرنا ہے ٹھیک ہے اب بار ہی آتی ہے یہ بلیک جو یہ آپ کو ٹیکش دکھائی دے رہے ہیں ان کو ریموو کرنے کی تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ پر sponge tool لیں اور اس سے ہم try کرتے ہیں sponge tool سے یہ ہمارے ہمارے ہم چلے چلے جاتے ہیں character creator کے اندر character creator میں آگئے اور یہاں پر double click کریں یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا base color ہے اس کے اوپر double click کریں اور وہ ٹیکش ہم نے save کیے تھے انہیں یہاں پر open کر لیں یہ دیکھیں بہت زیادہ فرق پڑھ گیا بہت black fear اور تھا اب کتنا improve ہو چکے ہیں اس کے textures اب باری آتی ہے اس character کے face کو customize کرنے کی تو guys اسی face کو آپ cartoon بھی بنا سکتے ہیں وہ کیسے بنا سکتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں cartoon بنانے کا اور face کو مزید customize کرنے کا جو ایک procedure ہے جو ایک مکمل method ہے بالکل same ہے آپ نے mofs کے اوپر جانے اور یہاں پر جانے کے بعد آپ نے full head پر click کر دینا ٹھیک ہے full head پر جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر سے اگر تو آپ نے overall head کو customize کرنا ہے تو یہاں پر سے جا کر لیں یہ کچھ profiles بنی ہوئی ہیں ان profiles کے حساب سے character head جو ہے وہ adjust ہو جائے گا ہمیں وہ نہیں چاہیے اب ہم جاتے ہیں یہاں پر mouth کے اوپر mouth پہ جانے کے بعد اس کے lips ہے نا وہ تھوڑے سے customize کرتے ہیں mouth پہ جیسے ہی click کریں گے تو اب یہاں پر تمام mouth کی properties open ہو کے آج ہیں یہ mouth scale ہے mouth کو بڑا یا چھوٹا کرنے کے لیے یہ mouth width ہے mouth کی width ہے اس کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے یہ mouth کی height ہے دیکھیں کیسے ہوتا ہے یہ اس scale یہاں پر دیکھیں mouth بڑا ہو رہا ہے اگر ہبشی ہونٹ بنانے ہے افریکن بنانا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے ہونٹ کو بڑا کر دینا ہے نہیں تو آپ نے چھوٹا رہن دینا ہے اگر آپ نے width کو کم یا زیادہ کرنا تو یہ دیکھیں اس width کم یا زیادہ ہو رہی ہے یہ زیادہ پیاری لگ رہی ہے mouth کی height دیکھیں اوپر کو کر رہے ہے تو یہ پھینی سی لگ رہی ہے تو تھوڑی پھینی لگ رہی ہے پھینی پھینی گھوڑنی mouth کی depth ہے باہر کو نکل رہا ہے پھینے کو کر رہے ہے تو یہ چیز میں یہاں پر آپ کو بتا دوں یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم یہاں پر فیس کرنی پڑ سکتی ہے یہ چیز سمجھ کو understand کرنے کے لیے مجھے کم اس کم بھی 6 مہینے لگ گئے تھے ایک چھوٹا سا ٹول چھوٹی سی ٹرک چھوٹی سی سکیل کر دیا ہے یہ انڈ ہو گیا یہاں پر ہنڈر پر جا کے اب اس کو مزید کرنا ہے تو کیسے کریں گے اب یہ چیز سمجھنے کے لیے مجھے 6 مہینے لگے تھے حالانکہ سیمبل سی چیز تھی کرنا یہ ہے بھائی جان کہ آپ نے ہنڈر پر لے جا کے اس کے بعد اب آگے نہیں بڑھ رہے لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا کرنا ہے تو کیسے کریں گے ہنڈر پر جا کے آپ اس کو بیگ کر دیں گے موف کو یہاں پر جا کے بیگ کر دیں گے جیسے بیگ کر یں گے یہاں پر وہی اثرات دکھائی دیں گے لیکن یہاں پر وہ زیرو پہ آ چکا ہوگا اب آگے اس کو مزید آگے کر دیں باقی کے موف کے ساتھ بھی یہی سلو کر سکتے ہو تو میں انڈو کرتا ہوں کیونکہ وہ پہلے والا زیادہ اچھا لگ رہا تھا اس کو دیکھ دل لگ رہا مجھے گائز انہی موف کی مدد سے انہی کارٹونی کریکٹر بنا سکتے ہو اسی فیس کو کارٹونی فیس کے اندر کنورٹ کر سکتے ہو کنورٹ کرنے کے بعد آپ کا کریکٹر کارٹونی کریکٹر کہلائے گا اب کارٹونی کریکٹر کس طرح کے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کارٹونی سٹائل کے ہوتے ہیں مطلب فیس کے جو آرگنز نوز کو تھوڑا سا بڑا کر دیں آئس کو چھوٹا چھوٹا کر دیں ہونٹون کو بڑائے کر دیں فیس کو بڑا کر دیں نوز کو بلکل لمبی بھدیز ہی کر دیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں کہ کارٹونی سٹائل کے اندر دکھاتی ہیں کارٹونی سٹائل کا ہے ریالیسٹک سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے تو یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں بلکل اسی میتھڑ کے ساتھ فیس کے موفز کو چھیڑ چھاڑ کریں جیسے ہم نے موفز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی اسی طرح سے آئیز والو یہاں پر سی آئیز کو سیلیٹ کریں اور آئیز کو سکیل کر دیں لارج کر دیں تھوڑا بڑا کر دیں تو یہ اس طرح سے ہم کارٹونی سٹائل میں کریکٹر کو بنا سکتے ہیں اور اب باری آتی ہے کریکٹر کو کپڑے پہنانے کی تو گائز بات کریں کپڑے پہنانے کی تو دو طرح سے ہم کریکٹر کو کپڑے پہناتے ہیں ایک تو میرے پاس کریکٹر کریٹر کا مکمل ایک پیک پڑا ہوا ہے جس کے اندر 200 سے زیادہ آپ شرٹ مل جائیں گی اس کے علاوہ آپ کو ہیرز بنے بنائی مل جائیں گے چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں یہاں پر کرکے دکھاتا ہوں میرے پاس یہاں پر پیک پڑا ہوا ہے اور یہ آپ لوگ بہت ہی ریزنیبل پرائس میں مجھ سے پرچیس کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ یہ پرچیس نہیں کرنا چاہتے کسٹوم کپڑے پہنانا چاہتے ہیں ان پیک کا اس پیک ان کپڑوں کا پیک کے تو سمپلی دیکھیں بہت مزہ آتا ہے اب میں یہاں پر کریکٹر کو کوئی بھی پینٹ پہنا ہوں اب میں پینٹ والے سیکشن میں آگیا میرے پاس دیکھیں یہاں پر پینٹ پہنی پہنی پینٹ مجھے اچھی لگ رہی ہے میں اسے پہنا دیتا درائی ایسے کروں گا کہ فٹ باڈی شیپ پہ کلک کر 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 دوں گا اسے یہاں پر بائی ڈی فال رہنے دوں گا اور اکی کر دوں گا اب یہاں پر 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 ہو رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس نے جو پینٹ تھی ہم نے اس کو پہنا دی اب پر اور پینٹ کو اس نے ریموو کر دیا ہے اس کی ریزن یہ تھی کہ پینٹ ہمیں شرٹ بھی وہی لینی ہے جو پینٹ کے ساتھ ہے مطلب پینٹ کے ساتھ شرٹ انہوں ڈیزائن کی ہوئی ہے وہی لینی ہے یہاں پر تو پینٹ کو ریموو کر کے ہم پینٹ اور شرٹ جو ایک ساتھ پڑی ہوئی ہیں وہ دونوں لیتے ہیں یہ جو ہیں یہ ہم پہلے شرٹ لے لیتے ہیں شرٹ آگئی بلکل اسی شرٹ کے ساتھ جو انہوں نے پینٹ ڈیزائن کی ہوئی تھی وہ یہاں پر ہم دریکن ڈاوپ کر لیتے ہیں پینٹ والی سیکشن میں آکے یہاں پر سے ہم کیا کرتے ہیں یہ پینٹ یہ سیم شرٹ کے ساتھ یہ پکڑ کر دیتے ہیں کریکٹر کی اوپ یہ دیکھیں یہ شرٹ اور پینٹ کریکٹر کی بلکل اکورڈنگ کریکٹر کی باڈی کی شیپ کے اکورڈنگ یہ دونوں یہاں پر فٹ ہو چکی ہیں اب ہم اور یہاں پر کلاث کا ہمارا فولڈر ہے کلاث کے فولڈر کے اندر ہم یہاں پر ملیں گے شوز تو شوز ہم نے لڑکی کو پہنانے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ ہیل 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 ہم نے یہاں سے پک کر لی اور اس کے اوپر ڈریک اڈ ڈرپ کر دیتے ہیں یہ دراصل گرلز کی اسیسریز ہوتی ہیں اور ہمیں تو ٹھیک س ان کے نیم بھی نہیں آتے یہ دیکھیں بلکل اس کے پیروں کے ساتھ ہی فٹ ہو چکے ہیں اس کے جو ہیل ہے اب باری آتی ہے اب ہی کریکٹر ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا اب جو ایک چیز رہ گئی ہے اس کے ہیل تو ہم نے یہاں پر ریموف کیا گائز ایسے کرتے ہیں ہم یہاں پر چھوٹا سا کام کرتے ہیں اور یہ ہے کہ ہم کسٹم شرٹ اس کو پہناتے ہیں یہ تو ہمارے پاس جو ایسٹ کے اندر پڑی تھی ہم نے پہنا دی اس کو ٹھیک ہے ڈرائگ ڈراب کر کے اب باری آتی ہے کہ ہم نے کسٹم شرٹ اگر ہمیں کلائنٹ نے ایف بی اکس یا پھر او بی جے میں پروائیڈ کیا تو وہ ہم نے کس طرح سے اس کو پہنانی ہے تو میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ سکیچ فیب کے اوپر چلا جاتا ہوں لینجی یہاں پر یہ سائٹ اوپن ہو چکی ہے جب آپ لوگ فرس ٹائم اسے اوپن کریں گے اس ٹائم آپ کو لگ ان کرنا پڑے گا بس پہلی بار اس لگ کرنا ہے جی میل کے اکاؤنٹ کے ساتھ آپ نے لگ ان کر لی بہت ہی یہاں پر ہم سرچ کرتے ہیں سرچ پار کے اندر یہاں پر شرٹ ہم نے سرچ کر لی اور یہاں پر اب ہم کوئی شرٹ دھونتے ہیں جو لڑکی کو پہنانے کے لیے ہمیں ہمارے سامنے آئے کوئی شرٹ جو لڑکی کو سوٹ کرے ٹھیک ہے تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ڈالر کا نشان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے ہیں اس شرٹ کو ہم یہاں پر مجھے اچھی لگ رہی ہے شرٹ نہیں ہے مجھے نہیں بتا اسے کیا بولتے ہیں اسے ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں ڈاؤنلوڈ 3D موڈل پہ کلک کر ہم یہاں پر OBJ کے اندر اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہاں پر بہت سارے format آپ کے سامنے آج ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ہر طرح کا format مل جاتا ہے اب original format OBJ ہو OBJ FBX دراصل یہ 3D کے format ہوتے ہیں MP4 AVI اسی طرح کے آرڈیو کے format MP3 ہو گیا ٹھیک ہے ویو format ہوتا ہے اسی طرح سے اب OBJ میں اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے سٹارٹ ڈاؤنلوڈ پہ ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ہمارا ہم اس کو یہاں پر ویڈیو میں رکھ لیتے ہیں پیسٹ کر دیتا ہوں اور right clicker کے extract کر دیتا ہوں اور یہاں پر source file اور texture دونوں میرے پاس آج کئی ہیں اور اب میں اس سے again ایسے کرتا ہوں source file میں جا دوبارہ the file extract کر لیتا ہوں right clicker and extract کر لیتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہاں پر pst file بھی دی ہوئی ہے پی photoshop کی source file بھی textures کی دی ہوئی ہے کہ اگر اس کے اوپر further detail کے ساتھ کام کرنا ہے یا modify کرنا ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھ bj والی file open کر لی ہے یہ open ہو گئی اب یہاں پر پریشان نہیں ہو نا یہ دراصل یہاں پر ہمیں ڈھونڈ پڑے گی کہ کہاں پڑی ہوئی ہے یہ بہت بڑا ہمارے پاس ورک سپیس ہے ورک سپیس کے اندر کہیں پر بھی فائل ہماری پڑی ہوگی تو کہاں پڑی ہے یہ ہمیں فائل اوپر ہمیں مل رہی ہے یہ آگیا ہے تو آپ نے اس کو زوم آؤٹ کر دیکھ لینا ہے اگر آپ کو کریکٹر کے ساتھ فائل دکھائی نہ دیں اپنے کپڑے کچھ پی دکھائی نہ دیں کریکٹر پڑی ہوئی دراصل ہوتا یہ ہے ہمارے پاس جتنے بھی 3D کے سافٹر ہوتی ہیں مائی ہو گیا بلینڈر ہو گیا سینما فور ڈی ہو گیا تو ان کا جو کمپوزیشن ہوتی ہے ہر ایک سافٹر کی اپنے حساب سے کمپوزیشن ہوتی ہے تو اس کمپوزیشن کے ایکورڈنگ وہ چیز وہاں پر دیزائن ہوتی ہے تو اب یہ کلاث ہم نے سکیچ فیپ سے ڈانلوڈ کی ہیں یہ اب اپنی کمپوزیشن کے حساب سے جس نے بنائے ہیں وہ کسی بھی سافٹر کے کمپوزیشن کے حساب سے بنائے تھے تو یہاں پر ہم مووو کی اوپر کلک کر کے نیچے کی طرف اور پر ہم جاتے ہیں موڈی فائر کے اندر اور یہاں پر پیوٹ مل چکا ہے یہ نیچے آپ دکھائی دی رہا ہے پیوٹ اور ہمیں اس کا سینٹر پوائنٹ چینج کرنا ہے سینٹر پوائنٹ مطلب اس کا اینکر پوائنٹ چینج کرنا اینکر پوائنٹ کیا ہے دیکھیں ہم نے فائل کو یہاں پر ریگن ڈاپ کر دیا ہمارے کپڑے یہاں پر آ چکے ہیں آنے کے بعد کیا ہوا ہے کہ ہمیں جو اس کا سینٹر پوائنٹ ہے وہ بلکل کپڑوں کے بیچ میں چاہیے مطلب ہمیں جو یہ تین ٹول دکھائی دے رہے ہیں تین ایرو سوری دکھائی میں کلک کر دینا ایک بار ٹھیک ہے اس پیورٹ کے اوپر اپنے ایڈیٹ پیورٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد اس سے آپ نے بلکل سینٹر کے اندر لے جانا ہے سینٹر میں لے جانے کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں یہ سینٹر میں آگیا آپ یہ جو انکر پوائنٹ تھا بلکل سینٹر میں بن چکا اگین ایڈیٹ پیورٹ 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 کر دیں ٹھیک ہے اب دوبارہ مووو ٹول پہ جائیں دیکھیں اب آپ کا سینٹر پوائنٹ مطلب آپ انکر پوائنٹ جو ہے وہ چینج ہو چکا کرنا ہوگا تو آپ دیکھتے جائیے گا بہت آسان طریقہ ہے اور اسے میں کسٹومائز کرتا ہوں یہاں پر میں اس کو تھوڑا سین کو زون کر لیتا ہوں اور سینٹر میں ارینج کر کے سی تھوڑا سا روٹیٹ کر کے دیکھتے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ باڈی کو کسٹم کپڑے پہنانے کا اس کے علاوہ اسیسری بھی پہنا سکتے ہیں اب ہمیں اسے کپڑوں کو باڈی کے حساب سے اپنے کریکٹر کی باڈی کے حساب سے یہاں پر ارینج کرنا پڑے گا تو دیکھتے جائیں میں اس کو یہاں پر موو کر لیتا ہوں اور تھوڑا سا اسے ہمیں روٹیٹ کر لیتے ہیں سین کو یہاں پر سے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے کپڑے تھوڑے سے آگے ہیں ہمیں انہیں تھوڑا سا اور یہاں پر بڑھا کرتے ہیں سکیل کر کے اور اسے تھوڑا سا ہم موو لے کے نیچے کرتے ہیں اور تھوڑا ٹیکنیکل ہونا پڑے گا ہمیں اور یہ تھوڑا سا میں اس طرف کو سکیل کر لیتا ہوں چھوٹا کر لیتا ہوں بس ایک بار یہ کپڑے جو ہیں باڈی کے ساتھ تھوڑے سے میچ ہو جائیں اس کے بعد پھر ہم ان کو سکلپٹ کریں گے کپڑوں کو سکلپٹ کر لیں گے باڈی کے حساب سے ٹھیک ہے تو وہ ایک بہت ہی مرحل ہے اور بہت زیادہ پروفیشنل ہے تھوڑا سا اس طرف کو موو کرتے ہیں رائٹ سائٹ کو یہاں پر ٹھیک ہے اس کے لیے بہت معذرت خواہوں کے ہمیں لڑکی کے جو مطلب کے پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ اب ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہوگا کہ تھوڑا سا اس کو ہم اپنے کریکٹر کو سیلیٹ کر کے پوس ایڈیٹ کرتے ہیں ایڈیٹ پوس پہ جاتے ہیں اور ایڈیٹ پوس پہ جانے کے بعد یہاں پر سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ایڈیٹ پوس کے اندر ہمیں رائٹ شولڈر کو سیلیٹ کرنا ہے اور یہاں پر روٹیٹ ٹو لے اس کریکٹر کے جو بازو ہے اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کر دینا اس طرف کو جو کپڑے ہیں کپڑے کی جو شیپ ہے اس کے حساب سے ہم نے ایڈیسٹ کرنا ہے اور اس والے کو تھوڑا سا اوپر کر دیتے اور نمبر سے اور close کرنے کے بعد قائص ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس سے ہم یہاں پر جاتے ہیں کپڑوں کو سلیٹ کر کے ایڈیٹ میں گئے ایڈیٹ میش کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ہمیں سکلپٹ کرنا ہے سکلپٹ کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد ریڈیس کو ہم نے یہاں پر انکریز کر دینا ہے ریڈیس کو انکریز کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ کلک کرتے جانا ہے کپڑوں کے اوپر جہاں جہاں پر آپ باڈی پارٹ دکھائی دے رہے ہیں وہاں وہاں پر کلک کرتے جائیں اور آپ کا میش بڑھتا جائے گا بطلب باڈی کو کور کرتا جائے گا یہ کپڑے یہاں پر سکلپ ہوتے آ رہے ہیں تو جیسے جیسے سکلپ ہوتے جائیں گے کپڑے وہاں سے اوبرتے جائیں گے بڑے ہوتے جائیں اور اور جو پیچھے باڈی پارٹ ہے وہ چھپ جائے گا کپڑوں کے اندر ٹھیک ہے تو ہمیں بہت اچھے سے بہت سلیکے کے ساتھ کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں یہاں پر ایڈیٹ میش پر اگین ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ہم باڈی جو ہمارے پاس پہلے سے اندر دکھائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور یا پھر آپ کو باڈی پارٹ کہیں سے شو کرنا ہے اور کپڑے نہیں دکھانے تو وہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں باڈی پارٹ سکلپ کر سکتے ہیں باٹ اس کے لئے آپ کو کر 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 اٹری بیوٹ میں جانا ہو گا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ اس کے باڈی پارٹ کو یہاں پر کور کرتا آ رہا ہوں اچھے سے یہاں پر اس کے کپڑے جو ہیں وہ سکلپٹ ہو رہے ہیں یہ بہت ہی زبردست میٹھڈ ہے گائز دیر تو آپ کو ضرور لگ رہی ہوگی تھوڑا سا ہمارا لینگ تھی ضرور ہو رہا ہے اور یہ میٹھڈ جو ہے آپ کو کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا اتنا آسان طریقہ اور believe کریں کہ اگر آپ بلینڈر یا پھر مایا کے اندر یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہت ہی لمبا پروسیجر ہے اور بہت ٹائم لگتا ہے مہنت بھی ہوتی ہے اور آپ کو سیکھنا پڑے گا پٹ یہ بہت بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے سپیشلی جو ہمارا کریکٹر کریٹر ہے ہیومن کریکٹر بنانے کے لئے بہت زبردست ہے اگر آپ نے ہیومن کریکٹر بنانے ہیں تو اسی کا استعمال کریں اور نون ہیومن کریکٹر کس طرح سے بنائی جاتے ہیں سینما فور ڈی یا پھر بلینڈر کے اندر تو وہ کس طرح سے بنانے ہیں اس کے اوپر بھی میں مکمل الگ سے ایک کورس بنا دوں گا انشاءاللہ بہت جلد ہمارے یہاں پر کپڑے ان کی سکلپٹنگ کمپلیٹ ہونے والی ہے یہاں سے بھی کر لیتے ہیں تھوڑا شولڈر سے بھی کر لیتے ہیں بیک سے اور بس ہم ہو گیا کمپلیٹ ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کسی سین کو یہاں پر سے تھوڑا سا ہم روٹیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اب فرنٹ ویو کے اوپر آگئے یہ کرنے کے بعد ہم اس کو زوم آؤٹ کر لیتے ہیں اور arrange کر لیتے ہیں بلکل سینٹر کے اندر سیلیکشن ٹول لے کے ہم یہاں پر کپڑوں کو سیلیکٹ کر کے اگر ہم جو سٹیپ ہے ہم نے کس لیے کیا ہے یہ دراصل یہ سٹیپ فالو نہیں کریں گے تو ہمارے جو کپڑے ہیں وہ باڈی کے ساتھ میچ نہیں ہوں گے وہ میچ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوں گے وہ الگ صحیحی رہیں گے اب ہم گاڑی سوری لڑکی کو اگر اینیمیٹ کرتے ہیں اب اگر ہم لڑکی کو اینیمیٹ کرتے ہیں تو کپڑے بھی ساتھ میں اینیمیٹ ہوں گے اب ہمیں گائز یہاں پر کیا کرنا ہے کہ ہم جاتے ہیں اپنے ایسٹس کے اندر اور چلے جاتے ہیں اب باری آتی ہے لڑکی کو دراصل ہیرز لگانے کی تو میں یہاں پر لڑکی کو ہیرز لگاتا ہوں تو یہ ہیرز بہت ہی زبردست ہے میں یہاں پر drag and drop کر دیتا ہیرز تو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا کریکٹر جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس مکمل کورس کے اندر آپ کریکٹر کریٹر بھی اچھے سے آگیا headshot plugin بھی آگیا باقی سارا کچھ اب آپ نے کیا کرنا ہے کسے export کرنا ہے آپ نے fpx میں بھی کر سکتے ہیں avatar میں بھی export کر سکتے ہیں اس کو export کس لیے کرنا ہے اگر ہم نے اس کو blender میں لے جا کے animate کرنا ہے تو ہم اس کو fpx کے اندر یا پھر obj میں fbx کے اندر اس کو کر لیں گے اگر آئی clone میں لے کے جانا تو ایواتار میں export کر لیں گے اور یہاں پر یہ ہم سے پوچھے گا پوچھے گا تو ہم بائیٹ فال ٹھائکے رہ کے ریند پر کلک جا کے اگر آپ نے اس کو animate کر نا آپ آئی clone کے اندر لے جا کے animation نہیں کر چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ اس کریکٹر کو لے جائیں بلینڈر میں یا پھر سینما 4D کے اندر تو پھر آپ نے کیا کر نا ہے اس کو ایسا fbx اپنے export کرنا ہے جب آپ fbx سیٹ کر کے نام دے کے اپنی فائل کو اپنے کریکٹر کو سیو کر لینا ہے ٹھیک ہے guys تو یہ یہ پر fbx کے ساتھ cloth کریکٹر complete آپ کریکٹر جو ہے ایکسپورٹ ہو جگا with rigging with facial and with body rigging ٹھیک ہے تو کریکٹر کریٹر کا یہ سب سے زیادہ فائدہ ہے تو یہ تھا ہمارا مکمل آج کا course امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا تو مجھے اجازت دیں ملتے ہیں اپنے اگلے نئے ٹیٹوریل کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر